عالم دین ہے میں نے ان کے پاس دورہ تفسیر پڑھا کئی مرتبہ پڑھا وہاں پر امین صفدور کاروی کے ساتھ میں نے وہاں پر مناظرے بھی پڑھے وہاں پر مولانا کے سامنے تفسیر پڑھ رہے تھے مولانا نے ایک عجیب بات کہی جس کا آج تک مجھے حل نہیں ملا مولانا سے کسی شاگرد نے پوچھا مفتی ضروری صاحب یہ بات آپ بتلائیں کہ یہ تقرید جو ہے چار آئمہ کی یہ قرآن سے ثابت ہے چار آئمہ کی تقرید قرآن سے ثابت ہے انہوں نے کہا ہاں قرآن سے ثابت یہ قرآن سے ثابت کرتا ہو اب ہم حیران رہ گئے تل میں ہماری چلنی شروع ہوگی جب وہ آیت نوٹ کریں جس سے چار آئمہ کی تقرید ثابت ہوتی ہے انہوں نے کہا نوٹ کرو آئت قرآن کی آئت انہوں نے پڑھی اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا کہنے لگے پہلے اولا سے مراد ہنفی دوسرے سے شافی تیسرے سے مالکی چوتھرے سے حملی لو چار اولا لکا ہیں چار آئمہ کے مذاہب کو میں نے قرآن سے ثابت کر دیا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا مفتی صاحب کے ہاں سوال کی ممانعیت آپ کو پتا ہونا چاہیے تجربہ کر کے دیکھ لیں ان حضرات کے ہاں سوال کی اجازت نہیں ہوتی ہمارے ہاں سوال کر سکتے لیکن ان کے ہاں سوالوں کی اجازت نہیں ہوتی جو سوال کرے اس کو گستاخی کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا یہ کہتے ہیں بے جاؤ بے جاؤ جو میں نے بیان کر دیا وہ ہی تھا مجھے سوال نہیں کرنے دیا میں حیران ہو گیا میں نے کہا ہی دیکھو قرآن کو کس طرح بدلتے ہیں محرفون القر thigh عم مواضع ہی ہم سنتے تھے یہودی اللہ کی آیات کو بدلا کرتے تھے ہم سنتے تھے عیسائی اللہ کی آیات کو بدلتے تھے ہم نے آج دیکھا لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے قرآن کی آیات کو بدل رہے کس طرح قرآن کی آیت کو بدلا ہے کس طرح قرآن کی آیت کی غلط تعویل کی ہے غلط تشریح کی ہے غلط ترجمہ کیا ہے اسی انداز سے ایک اور مسئلہ پیش ہوا تحقیق کر رہا ہوں بحاری شریف پڑھ رہے ہیں بحاری کندر حدیث موجود ہے جو شخص اپنے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے حضرت ابی عمامہ کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اپنی نمازی کو اٹھا کر نماز ہو جاتی ہے یہ حدیث پر اعتراض کرتے ہیں یہ حدیث پیش کر کے حدیث پر اعتراض کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں حدیث جب حدیث کو مانتے ہیں تو پھر بچوں کو اٹھا کر نماز پڑھیں اور ان کا عجیب مسئلہ ہے فتاوہِ عالم گیری کے اندر در مختار کے اندر رد مختار کے اندر میں نے یہ مسئلہ پڑھا وہاں پر لکھا ہوا تھا کوئی آدمی اپنے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی مجھے یہ بتراؤ اللہ کے رسول کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی نبی اطاق بچہ اٹھا کر نماز پڑھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی اور اس سے بڑھ کر ایک اور عجیب مسئلہ یہ ویسے فقہ جو وہ سے بھری پڑی ہے میں اس میدان کو نہیں کھولنا چاہتا میں صرف وہ واقعات سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو مجھے پیش آئے ہیں وہاں پر یہ مسئلہ ہم نے پڑھا دور مختار کے اندر یہ مسئلہ پڑھا کہ کوئی شخص اگر کتے کے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی میرانگی کی بات اپنے بچے کو اٹھا کر پڑھو نماز نہیں ہوتی کتے کے بچے کو اٹھا کر پڑھو نماز ہو جاتی ہے عجیب محبت ہے کتے عجیب محبت ہے اور ساتھ بقاعدہ آداب لکھے ہیں آداب علماء موجود ہیں پوچھیں ان سے یہ بقاعدہ کتے کو اٹھانے کے آداب لکھے ہیں انہوں نے کہا جب کتے کو اٹھا کر نماز پڑھو تو اس کا مو باندھ لو مو باندھ کر نماز پڑھو میں نے کہا حضرت مو کیوں باننے کا حکم ہے کہنے لگے مو اسری باننے کا حکم ہے کہ کتے کو مو چاٹنے کی عادت ہے نماز میں کا یہ کام نہ شروع کر دیں لہذا اب مو اس کو مان لو اب عجیب ہے نام کی کی بات اس مسئلے کو اٹھا کر پھرتے رہے آئمہ کی شرائط جو انہوں نے بتلائے ہیں اس کو اٹھا کر پھرتے رہے بے شمار مسائر ایسے تھے جن کو لے کر پھرتے رہے پھر عقیدے کی بات آتی ہے عقیدہ جاؤ ان کی کتابوں کے اندر دیکھو وحدتالوجود کا عقیدہ موجود وحدتالشہود کا عقیدہ موجود مردوں کی سماک کا عقیدہ موجود مردوں سے استنداد کا عقیدہ موجود استنداد لغیر اللہ کا عقیدہ موجود بزرگوں کے مختلف روحوں کے عقیدے موجود مختلف انداز سے ان کی کتابوں کے اندر شرکی بھرمار موجود ہے بدعات کی بھرمار موجود ہے جب متعلہ کیا گیا چار سال اس متعلے میں لگا رہا چار سال تحقی کرتا رہا رب کعبہ کی قسم ہے کبھی اہل حدیث کے پاس گیا کبھی جوبنگیوں کے پاس گیا جب اہل حدیث کے پاس جاتا مسئلہ کا حل ملتا جب جوبنگیوں کے پاس جاتا آئنات کے پاس جاتا وہاں سے دھکے ملتے چار سال کی جدو جوت کے بعد میں اس نظریے پہ پہنچا کائنات کے اندر اگر کوئی بہترین مسئلہ کہے تو اہل حدیث کا مسئلہ کہ سرے تکبیر مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث علماء اہل حدیث اور الحمدللہ مسئلہ کے اہل حدیث کو قبول کیا حضرت شاہ صاحب کے گھرانے میں پہلا فرق تھا لوگ اعتراض کرتے ہیں گجروالہ میں آئے تو وہاں لوگوں نے پفلک شایع کر دی یہاں پر آئے تو یہاں لوگ پفلک شایع کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں میں شکریہ دا کرتا ہوں میرے دوست کہہ رہے تھے ان کو جواب دیں بھئی اس کا کیا جواب دیں ایک بندہ گالیاں دیتا ہے اس کا کیا جواب دیں اس کا یہی جواب ہو سکتا ہے اس کا یہی جواب ہو سکتا ہے بات کی نہیں ہے کہ یہ شاہ صاحب کے خاندان سے ہے یا نہیں ہے تقلیف اس بات کی ہے کہ یہ اہلِ حدیث کیوں ہے صرف اس بات کی تقلیف ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پر یہ بات بھی کہوں کہ اہلِ حدیث کم اشتہار شایع کرتے ہیں میرے یہ دوست میرے استقبال کے لیے زیادہ اشتہار شایع کر دیتے ہیں میلسی کے اندر میلسی کے اندر یہ خواب کے علاقے کے قریب ہے یہاں پر پچھلی دنوں کانفرنس ہوئی تو وہاں پر اہلِ حدیثوں نے چھوٹا اشتہار چھاپا انہوں نے بڑا اشتہار چھاپا اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے نہیں آنا تھا وہ بھی دیکھنے کے لیے آگئے وہ بھی آگئے انہوں نے کہا دیف تو نہیں ہے بھی یا کہ نہیں مجھنہ والا کے اندر انہوں نے عبداللہ شاہ مظر کو بلایا عبداللہ شاہ مظر جو ہمارے خاندان کے ایک عالم دین ہے جیش محمد کے سربراہ رہے ہیں کراچی سے پیلان کرتے ہیں کراچی میں آج کل رہتے ہیں مہا پر ان کو بلایا ان کے اشتہاروں میں خود دیو بندی حضرات لکھتے ہیں شاہ صاحب کا نمازہ ہے شاہ صاحب کا پوتا ہے شاہ صاحب کے خانوادہ سے ہے شاہ صاحب کا چشم و چراغ ہے شاہ صاحب کی نسل سے ہے ان کے اشتہاروں میں جگہ جگہ یہ بات رکھی ہوتی ہے میرے چچا ذات بھائی ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اندر شاہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے عبداللہ شاہ مذر کہنے لگا ایک دن پہلے مجھے ملا ایک دن پہلے مجھے ملا مجھے کہنے لگا میں کیا کہوں میں نے کہا جو مرضی یہ کہہ دو کہلے وہ مجھے دیوبنگیوں نے کہا ہے کہ انکار کرو میں نے کہا جاؤ انکار کر دو میں تمہیں قضاب مشہور کر دوں گا پورے خاندان کر دوں گا کہ تم جھوٹے ہو لیکن اس نے کیا کیا اس نے گجرہ والا کے اندر جا کر اقرار کیا اس نے کہا وہ بھی شاہ صاحب کے خاندان سے ہیں میں بھی شاہ صاحب کے خاندان سے ہوں لیکن اس سے ساتھ ہے جو بندیوں کو ٹالنے کے لیے بات کہہ دی کہنے لگا کیا ہوا وہ ایلِ حدیث ہو گیا اِنَّ قَارُونَ قَارَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبْغَا عَلَيْهِ کہ قارون بھی تو قوم موسیٰ سے تھا کیا ہوا جو ادھر چلا گیا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس انداز سے کر گسرے وہاں پر جان چھڑائی ہے اللہ کے فضل سے کسی کو کسی کے خاندان سے ہونے کے لیے میں یہ بات کسی دروازے کے اندر نہیں کہہ رہا کسی کمرے کے اندر بیٹھ کر نہیں کہہ رہا بھائے مچبے میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں کہتا ہوں ہر علاقے میں جا کر کہتا ہوں مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے میں اس بات کو کبھی استعمال نہیں کرتا لیکن تکلیف ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس بات کے پیچھے پر جاتے ہیں بھائیو اللہ کے فضل سے ہمارا تعلق ہے اور الحمدللہ خاندانی اس تعلق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ساتھ ساتھ یہ خوشخبری سناؤں کہ جب میں اہل حدیث ہوا حضرت شاہ صاحب کے خاندان میں میں پہلا اہل حدیث تھا آج اللہ کے فضل سے شاہ صاحب کے گھرانے کے اندر الحمدللہ سیکڑوں کی تعداد میں لوگ اہل حدیث ہو چکے الحمدللہ اور یہاں پر یہ بات بھی میں کہوں اللہ کے فضل سے وہ وقت دور نہیں ہے جب سارے خاندان کو اللہ اہل حدیث بنا دے گا انشاءاللہ پوری دنیا کیوں پر اگر کوئی مسئلت قائم رہے گا اللہ کے فضل سے اہل حدیث کر رہے گا کیونکہ اہل حدیث سچ ہے اہل حدیث حقبر ہے اہل حدیث صحیح ہے کائنات کے اندر اگر کوئی گروہ بہترین ہے تو اہل حدیث کا گروہ ہے یہی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لوگوں تحقیق کرو خدارہ تحقیق کرو آؤ تحقیق کے میدان کی طرف آؤ قرآن اور حدیث کی طرف آؤ اہمہ کی تقریب کے پٹوں کو گلے سے اتار دو آؤ اہمہ کی تقریب کو گلوں سے اتار دو آؤ اہمہ کے معاملات کو اپنے زندگیوں سے نکال دو بات ماننی ہے تو رسول اللہ کی مانو عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کرو اللہ سے دعا ہے اللہ مجمع آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ